سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھوے ولوگ میں ہم آ چکے ہیں بنارس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کچھ لوگوں کو کال کیا ریسیب نہیں کے اور کچھ ہاؤسٹلز ہم نے جو دیکھا تھا جس دن ہم آئے تھے یہاں پہ تو وہ ٹھیک نہیں لگا دور تھا اور فیلحال ابھی ہاؤسٹل روڑنے کا سلسلہ جاری ہے تو ابھی فیلحال ہم رکے ہوئے ہیں اپنے گریجویشن ٹائم کے ہاؤسٹلز میں ہمارے مہا مانا کی بگیا اور یہاں پہ اتنی گریجری تھی اتنی گریجری تھی اتنا سودھنگ لگتا تھا میرے نیتروں کو میرے کے سب کے نیتروں کو تو یہ تھا ہمارے ہریالی سے بھرا ہوا ہمارا ہوسٹل اور پھر وہ سامنے ایک جو دکھرا ہمارے دوست ہماری روم میٹ رہتے تھے یہ ہے ہمارا وارٹر کولر جو کبھی صحیح نہیں ہوتا تھا اور ہماری سرسوٹی ماتا اور انٹرنس پہ جو ابھی فلال لگے ہوئے ہیں مہا مانا جی کی مورتی اور یہ سڑک یہ سڑک اپنے میں کتنے یادیں سمیٹے ہوئے ہیں یہ سڑک وہی سڑک ہے جب ہم سنڈے کو میس آف ہوتا تھا تو باہر کھانے جاتے تھے یا پھر پارسل لینے جاتے تھے یا پھر صبح ساڑھے آٹھ نو بجے بھاگتے تھے کہ جلدی چلو بس چھوٹ جائے گی یہ وہی سڑک ہے جب ہم سام کے وقت ٹہلنے جایا کرتے تھے یہ وہی سڑک ہے جب ہم نے اپنے دوستوں کا آخری بار گوڈ بائی بولا تھا اچانک سے سنریز آنکھوں پہ پڑتی اور میں یادوں کے پٹاروں سے نکلتے ہوں پھر یاد آتا ہے کہ مجھے بس پکڑ دی ہے کیا کروں یہاں کا ہر ایک کونہ ہر ایک کورنر ایک یاد لیے بیٹھا ہوا ہے جدھر دیکھو بس سیاد آ جاتی ہے ان کی ابھی فیلحال میں اور میرے کچھ دوست ہیں جو واپس سے اسی کالیج میں ایڈمیشن لیے ہوئے ہیں تو ہمارا بس ہمیں اپنے کالیج پہ چھوڑ دیتا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ پہ اور یہ رہا ہمارا ڈپارٹمنٹ اور آج ہے ہمارا پہلا دن کالیج کا ہاں تو ایکسائٹمنٹ تو ہے پر بینا دوستوں کی کیا ہی ایکسائٹمنٹ نئے دوست بنانے کی ایکسائٹمنٹ آپ کو وائیڈ اینگل میں دکھاتے ہمارا کالیج چھوٹا سا ٹور کرا دیتے ہیں ہم آپ کو اپنے کالیج کا کیونکہ یہاں پہ میرے جو دوست ابھی میرے پاس نہیں ہے وہ نے دیکھ کے کچھ تو یاد آئے گا دوستوں دوستوں یہ آپ کے لیے ہے اور پھر ہم چل دیتے ہیں اپنے کلاس کی طرف یہاں پہ دیکھو بیرے سواگت کے لیے دوار سجایا گیا ہے کڑنگ تو آپ ملتے ہیں آپ کو نیکس بلوگ میں اور ہاں آج ڈی کے دن سینئر سے انٹریکشن ہونے والا ہے سو اسٹے ٹونڈ